امت مسلمہ صرف ایک خواب رہیں گے میں درد رکھنا لیکن ڈرون دے دی اور ایک سا ڈرون تو سر ظاہر ہے جو دنیا کی کنٹریز ہوتی ہیں وہ بزنس پہ چلتی ہیں رشتہ داریاں دھوڑی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں جی سعودی ہمارے بھائی ہیں تو چائنا ہمارا دوست ہے وہ بھی بزنس کر رہے ہیں لیکن سر یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو میں کہتی چلوں کہ وہ زرداری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اٹھاؤ پہلے پھر ہمارے ساتھ بات کرو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی باتیں تو دونوں پائٹیوں سے کر رہی ہیں شمال شریف سے اور زرداری سے لیکن میری information کے حساب سے شمال شریف صاحب is way ahead in his negotiation or his diplomacy of things میرے خیال میں اگلی باری ڈون لیگ کی ہوگی اور اس میں میرے خیال میں شمال شریف will be their prime minister candidate of prime minister لیکن یہ کہ اگر پاکستان کے اصلی فیصلے کرنے والوں نے اکل کے ناخر نہ لیے تو حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے آج کل ان کو صرف اتنا ان کے پاس margin ہے کہ یہاں امریکہ میں پائٹی ایک ایسی روٹ کر رہی ہے جو کہ popular نہیں ہے اور دوسرا پینٹاگان اور فارم پالیسی ان کا start part of the mandate Republican آئیں گے اور وہی Republican ہوں گے جن my senators نے یہاں پہ bill پیش کیا تھا کہ ہماری افغانستان میں شکرست کا موجب کون ہے ہمارے ساتھ پاکستان کس قسم کی double games کھیلتا رہا ہے پچھلے سالوں سے کئی کئی دھائیوں سے وہی لوگ آئیں گے تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا آج تو آپ کے لیے دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ definitely not آپ ان کی سمیٹ میں نہیں آئے پھر بھی انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے کیونکہ current administration is very weak تو اس میں لیکن یہ کہ آپ کے پاس ابھی تین سال ہیں جتنے مرضی آپ مزے کر لیں لیکن اس کے بعد ultimately china اور russia have to go back to their to the اپنے اپنے واقس میں واپس اور پاکستان has to be اور دنیا چیک ان بیلنس ہو گا لازمی لیکن سر جیسے سر آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں کہ ترکی نے drones دیئے ہیں انڈیا کو تو ظاہر انڈیا اسے پیمنٹ کر رہے ہیں اگر وہی ترکی ہمیں آفر کرے کہ جی ٹھیک ہے سو نہ سائی آپ دس کری لیجئے تو کیا ہمارے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے ہم تو اترکی سو مانگتے پھر رہے ہیں آپ کے پیسے کے لیے جو فنڈ بنایا سر جو سوری آپ کی بات کر کے ایک سکر اوائی سی کے لیے جو فنڈ بنایا ہے انہوں نے اس پہ کوئی پیسے دینے کو اتنا کوئی خاص بیلنگ نظر نہیں آ رہا اگر دیں گے بھی تو وہ جا کر کب دیں گے مارچ میں جب تک سردیاں تو نکل گئی ہوں گی جو یہ افغانستان کے دیکھیں آرزو میں جو بات اس پہ کرنا چاہتا ہوا ایسی پہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جو سمیٹ کے انیشی ایشی ایشن جو تھی وہ سعودیا نے کی تھی اس میں کوئی پاکستان کی ڈپلومیسی نہیں ہے یہ وہی پاکستان ہے جس میں کشمیر کے لیے ایسی کو کہا تھا اور انہوں نے شٹ اپ کال دے دیتی آگر سے یہ سعودی ریبیا کا انیشی ایٹیو تھا اس میں تھوڑے بہت جو پیسے دی ہیں وہ بھی سعودیا نے دی ہیں کیونکہ وہ بھی اسلام اکمہ کا ایک کبر اپنے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتاؤں سعودی ریبیا امریکہ کی تریپن سٹیٹ ہے آپ کو یاد ہو کہا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے جا کے فرمایا تھا کہ آپ you cannot last more than seven days without our protection تو وہ تو ان کے وہ تو جہاں وہ کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کہ یہاں بیٹ جو تو بیٹ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا یہاں سے جو محمد بن سلمان ہے وہ آج کل دیا just trying to get along with americans اور دوسرا کیونکہ ان کو ضرورت ہے انٹرنل جس طریقے سے دیکھیں وہاں پہ وہ آج کل کانسٹ اور چیزیں کھول رہے ہیں صرف western support حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جو kingship ہے اس کو legitimize کرنے کے لیے اور جس طریقے سے دیکھیں کانسٹ اور کھول رہے ہیں چیزیں تو وہ اسی کا ایک piece تھا OIC بھرنا دیکھیں اس OIC کا آپ یہ مجھے بتائیں اس OIC کا کوئی performance بتائیں اس کو آج تک بتائیں ان کی achievement آج تک سب سے بڑا ایک مسلم امہ کا مسئلہ فیلسطین تھا اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کیا ہو انہوں نے برمیز کے لیے روہنگیا کے لیے کچھ کیا ہو انہوں نے ویگرز کے لیے کچھ کیا ہو کشمیر کے لیے کچھ کیا ہو اور یہ جو گروپ یہاں پہ آیا تھا یہ اسرائیل کو accept کرنے کے لیے بہتار ہیں سارے کے سارے ان کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں واقعی country سارے اپنے ڈسیل لیتے ہیں آپ بھی تو اپنے ڈسیل لیتے ہیں آپ بھی تو دیکھیں نا آپ کے بھی آپ تو پیسہ لے کے سارے کا سارا میرا یہاں پہ کوئیسن مارک ہوگا آپ کے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں افغانستان 1979 سے پہلے رشیاں وہاں پیسہ پاکستان 74 سال سے پوری دنیا کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پاکستان میں ٹرالرز میں ٹرالرز میں جاتے تھے ڈالر رشیل وار افغان وار کے دور میں آپ کے اندر وہ پیسہ رکھا آپ کے اندر کوئی یونیسٹی بن سکی آپ کا ایم اے اگلے دن ویڈیو پہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے اور پہلے فرانس علاج کرانے کے لیے مائیگرین کے لیے وہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے فرانس ہے پی ٹی آئی کا ایم اے وہاں پہ ہاسپیٹل نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے جن کے آپ پاس آپ کے ایم اے کشمیر کمیٹی کے آپ کے قائمہ کے چیرمن وہاں کسی ڈاکٹر سے پاکستان سار اس طرح کے حالات میں کون ان کے ساتھ بات کرے گا کون ان کی بات سنے گا اور کون ان سے کسی تکتہ سار کون سی کنٹری رہ گئی جہاں پہ خان صاحب گئے نہیں ہے پیسے مانگنے کے لیے آرزو دیکھیں آپ کی فارن پالیسی میں اگلے دل کوشش کر رہا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے آپ کے فارن ریلیشنشپ کی کی کنڈیشن کیا ہے جو مولک آپ کو پیسے دے رہا ہو چائنہ دے رہا ہو تو آپ چائنہ کے ساتھ ہے امریکہ دے رہا ہو تو امریکہ کے ساتھ ہے آپ کی ٹوٹل فارن پالیسی ڈالر بیس ہیں اور وہ ڈالر بدنصیبی یہ ہے کہ وہ پاکستان پہنچتے ہی نہیں ہیں آپ کے آپ کے کرزیں جو میں غلے دن دیکھ رہا تھا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ کرزہ انہوں نے تین سالوں میں لیا ہے میں کہتا ہوں یہ سارے کہتے ہیں یہ پچھلے چورتے چورتے وہ تین سال جو کرزہ لیا ہے اسی کا رسیدیں دکھا دیں چالیس ارم روپیہ جو پرائم میسٹر فنڈ میں سے نکلا اس کی رسیدیں دکھا دیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ کب تک کریں گے یہ میرا میری تو سوچ یہاں بیٹھ کے دیکھیں مجھے چھتی سال ہوگا میں جب بھی گیا ہوں پاکستان ریورس گیر میں ہے میرا بلیڈنگ آپ کی رکھ نہیں رہی تیہتر چوہتر سال سے تو یہ میرے میرے دیے خود یہ میں ساری زندگی ہسٹری پولیٹیکل سائنس کرنٹ افیر کا سٹونٹ پاکستان یا ایسا لیڈر نظر نہیں آرہا جو سوچا جائے کہ آگے پاکستان کو اس مسئیبت سے نکالے گا یا کوئی ریلیف ہوگی کوئی سوچ ہوگی میں خود مجرم ہوں میں خود متاثرین میں سے ہوں پی ٹی آئی کے لیے تبدیلی کے لیے میں بھی خواب دیکھتا رہا ہوں ہر پاکستانی نے دیکھیں جتنی جو انہوں نے کیا ہے اب کون سوچے گا کیا کے دوبارہ تبدیلی پاکستان کے لیے اردگل کا توفہ لیکن انڈیا کے ساتھ ڈرونز کے معاہدے سعودی ریمے کے بعد ٹرکی کے لیے بھی صرف مالی مفادات اہم ہیں امت مسلمہ صرف ایک خواب رہ گیا ایک وقت تھا جب ترکی کے صدر طیب اردگان خود کو امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور پر منوانے کے لیے خوب جوش اور جذبے کے ساتھ سرگرم تھے اس کے لیے انہوں نے کئی بڑے بڑے فیصلی بھی کی ہے مسلمانوں کو امت مسلمہ کے نعرے بھی سنائے جسے ان کو بڑی شورت بھی ملی لیکن اب جو قدم ٹرکی کی جانب سے اٹھایا گیا اس نے ان کے تمام پچھلے فیصلوں پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا کر دی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ صرف وصرف مالی مفاد مطلب وہ کشمیر جس کی حمایت میں ٹرکی کل تک مختلف فورم سے آواز اٹھا رہا تھا آج وہ اسی کے خلاف انڈیا کو ڈرونز کی فراہمی کر رہا ہے اور پاکستان صاحب ترکی کی یہ کیسی دوستی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے دراصل ہو یہ رہا ہے کہ ترکی کی ایک کمپنی زائرون ڈائنیمکس کا انڈیا کے ساتھ موعدہ ہو گیا جس کے تحت وہ انڈیا کو ملٹائی روٹر منی یو اے وی موڈل ڈرونز فراہم کرے گا اور اس ڈیل کو بیگننگ آف نیو ریلیشن بیٹوین ٹرکی اور انڈیا کا نام دیا جا رہا ہے اور ان ڈرونز کی فراہمی اگلے چند دن تک شروع ہو جائے گی اور آنے والے سال میں کل سو ڈرونز انڈیا کو ڈیلیور کر دیا جائیں گے جن کی ڈیمو فلائٹس مارچ دوہزار بائیس میں ہوں گی اور یہ معاملہ صرف ڈرونز کی فراہمی کا نہیں ہے بلکہ اس ڈرون بنانے والی کمپنی کے ایک ملین ڈالر کے تیس سیست شیئرز بھی انڈیا نے لے لی ہیں اس وقت ٹرکی نہ صرف یہ ڈرونز بنانے کی ٹکنالوجی انڈیا کو دے گا بلکہ دونوں موالک مل کر ان ڈرونز کے کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور ان کی مارکٹنگ اور سیل کریں گے اور یہ وہی ڈرونز ہیں جو ٹرکی نے آئیزربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آرمینیا کے خلاف استعمال گئے تو اور ان کے ذریعے آرمینیا کے ٹینکس اور پورے آٹلری این ایر ڈیفنس کو تباہ کر دیا تھا اور آئیزربائیجان نے آرمینیا کو ان ڈرونز کی مدد سے شکرست دی تھی لیکن اب یہ ڈرونز پاکستان کے دشمن انڈیا کے ہاتھوں جا رہے ہیں اور ٹرکی کے ہاتھوں جا رہے ہیں اور سب زیادہ حیرت کی بات یہ کہ ٹرکی نہیں جانتا کہ ٹکنالوجی انڈیا کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ استعمال